اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ایڈوکیٹ ناصر بلوج اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریمانڈ کے بارے میں کہ ریمانڈ کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں اور یہ کن حالات میں دیا جاتا ہے نمبر ایک جسمانی ریمانڈ نمبر دو جوڈیشیر ریمانڈ نمبر تین رہداری ریمانڈ ریمانڈ کو انڈر سیکشن 167 اور 344 CRPC کے تحت جو ہے ڈیل کیا جاتا ہے اگر پولیس کسی شخص کو گرفتار کر لے اور اس کا روزنامچے میں اندراج کر دے تو پھر یہ پولیس پر منڈیٹری ہو جاتا ہے کہ پولیس ملزم کو 24 گھنٹے کے اندر اندر نزدیک ترین مجسٹیٹ کے سامنے پیش کرے اگر 24 گھنٹے کے اندر تفتیش مکمل ہو جاتی ہے تو پھر پولیس ریمانڈ کی استعدا نہیں کرتی لیکن اگر تفتیش مکمل نہیں ہوتی تو پھر پولیس ریمانڈ کی استعدا کرتی ہے یا اگر پولیس نے کوئی برامدگی بغیرہ کرنی ہو تو پھر بھی ریمانڈ کی استعدا کی جاتی ہے ریمانڈ جو ہوتا ہے اس میں 24 گھنٹے پہلے اور مزید 14 دن کا ریمانڈ عدالت دے سکتی ہے اس طرح نائب قوانین میں 14 دن کے علاوہ 90 دن کا ریمانڈ ہو سکتا ہے جبکہ دہشتگردی کے کیسز میں بھی 14 دن کے علاوہ 90 دن کا ریمانڈ دیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ انتہائی سنگین قسم کے کیسز ہوتے ہیں جہاں پولیس کو زیادہ وقت درکار ہوتا ہے مجسٹیٹ پولیس کی خواہش پر ریمانڈ نہیں دیتی بلکہ پولیس کی کارکردگی دیکھتی ہے کہ پہلے جو ریمانڈ دیا گیا اس میں پولیس نے کیا پروگریس کی ہے اگر پولیس ملزم کی کا سٹڈی ظاہر نہ کرے تو اس صورت میں یہ illegal detention ہوگا اس صورت میں پولیس کے خلاف محکمانہ کاروائی بھی ہو سکتی ہے اور ایف ای آر بھی درج کی جا سکتی ہے اگر کوئی خاتون گرفتار ہو جاتی ہے تو اس کا جسمانی ریمانڈ نہیں ہوگا قتل اور ڈکیٹی صرف دو صورتوں میں ہی عورت کا ریمانڈ دیا جاتا ہے اس کے علاوہ نہیں ہوتا ہاں ریمانڈ کے دوران پولیس عورت کو تھانے میں نہیں رکھ سکتی بلکہ خواتین کو صرف ان کے سیل میں ہی رکھا جاتا ہے جب تفتیش ہوتی ہے تو پولیس افیسر جو تفتیش کرتا ہے اس کے علاوہ ایک خاتون افیسر یا خاتون کانسٹیبل کا ہونا جو ہے ساتھ ضروری ہے اگر کوئی ریمانڈ سے اگریبڈ ہو کہ اس کا زیادہ ریمانڈ لیا گیا یا اگر پولیس یا پراسیکیوشن اگریبڈ ہو کہ ریمانڈ ضروری تھا مگر دیا نہیں گیا اس صورت میں ریویجن کے اندر اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے جسمانی ریمانڈ کے بعد ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا جاتا ہے اور جب تک چالان عدالت میں جمع نہیں ہوتا تو اس وقت تک ملزم کو ہر چودہ دن بعد عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے حتیٰ کہ چالان انڈر سیکشن ون سیونٹی تھری سی آر پی سی کے تحت عدالت میں جمع ہو جاتا ہے اگر جرم قابل زمانت ہو تو عدالت ریمانڈ پیپر پر ہی شورٹی بانڈ زمانت دے سکتی ہے اگر جرم ناقابل زمانت ہو تو پھر انڈر سیکشن فور نائنٹی سیون سی آر پی سی کے تحت زمانت دائر کی جاتی ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی آخر میں میرے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ